بلکل ٹھیک 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 ہی ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے کیونکہ ہورر گیم ہے بھائی اور ہورر گیم بیماری میں تو دیکھ ہی نہیں جاتی کیونکہ انسان پہلی بیمار ہوتا ہے تو پھر ہورر گیم تو اوپر سے نہیں دیکھ سکتا خیر ہم ابھی اسکیپ کریں گے پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے سو یہاں پر میں آ کر لیٹ گئی ہوں سب سے پہلے کیونکہ گرانی آتی ہے اوپر سے آتی ہے تو میری عادت بن چکی ہے کہ میں جب بھی اٹھتی ہوں تو میں اٹھ کے بھاگ کے اوپر آ جاتی ہوں کیونکہ اوپر ہی سب سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں پہلے مجھے لگتا تھا کہ اوپر والا فلو بہت ہی زیادہ اوپر ہے لیکن نئی بھائی اتنا بھی اوپر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچن اور سائی چیزیں ادھر اوپر ہی ہوتی ہیں تو گرانی تو چلی گئی گرانپا مجھے سامنے سے کہیں سے نظر نہیں آیا لائک ابھی سیکیورٹی والے کمرے میں بھی نہیں تھا تو میں ادھر چیزیں دیکھ لیتی ہوں شاید مجھے ہاں پر سٹنگن مل جائے اکثر ہوتی ہے لیکن ابھی نہیں ہے نہ ہی ویپن کی ہے ادھر نہ ہی سٹنگن ہے لائک اس علماری میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا اور یہ آج میں نارمل موڈ پلے کر رہی ہوں اسی لیے شاید یہ بہت مشکل ہے اور ایک ہینڈ ویل مجھے نظر میں آیا ہے لیکن اس کا ابھی تک تو کوئی کام نہیں ہے سپارٹ پلگ ہے اس کا بھی ابھی کوئی کام نہیں ہے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گیم آگے سے بہت ٹف ہونے والا ہے بھائی یہ دروازہ میں کھول دیتی ہوں یہاں سے اور یہاں سے میں بھاگ کے دوسری طرف چلی جاتی ہوں دوبارہ سے اب دیکھتی ہوں کہ یہاں سے کوئی سامنے سے ٹپ کرانا ہو یہاں سے فوم بھی گرا دیتی ہوں تاکہ میں جب بھی بھاگ کے آنا ہو تو میں یہاں پر آ کے ایزیلی اندر کھل چاہوں لیکن یہ فوم بیٹھ کے نہیں پیچھے ہو رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلو کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں پھر میں یہاں سے اندر کی طرف آگئی لائکہ جو سورنگ ٹائپ ہے ادھر چھپ جائیں تو ادھر وہ کھل نہیں کر سکتے لائکہ ان کو تنگ بھی کرتے رہو تب بھی وہ کھل نہیں کر سکتے بیٹھ کے نیچے چھپو گئے تو وہ آگے کھل کر دیتے ہیں تو یہ آگئی ہے سامنے سے گرانی میڈم اور گرانی پا بھی آگیا مطلب دونوں ایک ہی طرف چلے گئے نہیں گرانی نے اپنی پوزیشن چینج کر لی لائکہ وہ کھوم کی ادھر ہوگی میں تو مو سے لفظ ہی ختم ہو گئے تھے گرانی کے ڈر کی وجہ سے پڑھ دیکھتے ہیں باہر نکل کے کہ مجھے کوئی آگے مارے گا تو نہیں اور اون کھول کے دیکھ لیتے ہیں اون میں سٹنگن مل جائے یار آج تو کچھ بھی نہیں مل رہا پتانی گرانپا کہاں پر گیا ہے فوراں سے غائب ہو گیا پتانی کدھر چلا گیا خیہ میں نیچے آگئی کہ میں یہاں پر سٹنگن دیکھ لوں کیونکہ اوبر والی سائی جگہ پر اگر سٹنگن نہیں ہے تو پھر لازمی یہاں پر ہونی چاہیے تو یہاں پر پڑی ہوئی ہے سٹنگن یہاں سے اٹھائیں گے سٹنگن کا ایمو بھی ڈالیں گے اس کندے اور پھر ہم چل کے دیکھتے ہیں جہاں بھی ملے ہمیں گرانی اور گرانپا کوئی بھی ملا تو انہیں فوراں سے شوٹ کر لیں گے سٹنگن یا تو اوپر والی کبرڈ میں رکھی ہوتی ہے یا کچن کے اون میں یا پھر ایک اور جو وہاں پر بیٹ والے دروازے کے پاس ایک اور کبرڈ وہاں پر ہوتی ہے تو بھائی اب نکلتا ہے اے یار یہ کہاں سے فوراں سے ٹپک گیا اس کو تو سامنے سے اگر مارنے کی کوشش بھی کرو تو اس کو سامنے سے فوراں سے نہیں مارا جاتا پتہ نہیں کیوں یہ مطلب اس کا ہاں زیادہ تیز چلتا ہے یہ ہمیں فوراں سے مار دیتا ہے پتہ نہیں پر اس کو اگدم سے کل نہیں کیا جاتا گرانی پھر کل ہو جاتی ہے اگدم سے تو یہاں پر میں دوبارہ اٹھ گئی اور میں اپنی پہلے وہ اٹھاؤں گی سٹن گن اٹھاؤں گی کیونکہ مجھے یہ ساتھا ضرور ہے تو سامنے سے آ گیا یہ دیکھو اس کو میں نے شوٹ بھی کر لیا تھا بھٹ اس نے پھر بھی مجھے مار دیا اس کو نہیں لگتی اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا مطلب اس کو مارو بھی نہ تب اس کو انڈنگ ٹائم پہ نہیں اثر ہوتا اس کو ہمیشہ دور سے ہی مارنا پڑتا ہے خیر کیا کر سکتے ہیں گرانی کا بڈہ ہے برداشت تو کرنا پڑے گا کیونکہ ہم گرانی گیم ہی کھیل رہے ہیں تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا ہمیں اب دیکھتی ہوں میں دیکھو میرا ایمو بھی گرا ہوا ہے باہر اس کا مطلب ہے کہ ایمو اس کو لگا بھی تھا لیکن انہوں نے جان بوچھ کر اس کو مجھے مارنے دیا تو بھائی یہ غلط بات ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے خیر یہ میں کبٹ کھل کے دیکھوں یہاں پر گلاس فیوز ہے پکچر ہے یہ سب تو ہیلیکوپٹر اسکیپ میں چاہیے ہوتے ہیں لیکن اب میں نارمل موڈ کھیل رہی ہوں تو اب میرا دل ہے کہ میں پہلے بوٹ اسکیپ یا ڈور اسکیپ کر لوں کیونکہ ہیلیکوپٹر اسکیپ تھوڑا مشکل ہے تو وہ انڈنگ ٹائم پر کر لیں گے اب میں ایزی موڈ پر تو تینوں اسکیپ کر چکی ہوں لائک گرانی کے ہوتے ہوئے گرانٹ پا کے ہوتے ہوئے اور ایک بار دونوں کے ہوتے ہوئے کر چکی ہوں مطلب کہ میں ٹوٹل بارہ اسکیپ کر چکی ہوں مطلب کہ تین میں کر چکی ہوں ایزی موڈ پر گرانی کے ساتھ تین کیے ہیں ایزی موڈ پر گرانٹ پا کے ساتھ تین کیے ہیں میں نے پریکٹس موڈ پر اور تین کیے ہیں میں نے ان دونوں کے ہوتے ہوئے تو یہ ٹوٹل بارہ اسکیپ ہو گئے میرے اسکیپ کے تو اگر تم لوگ نے ابھی تک نہیں میری یہ والی پلیلیسٹ دیکھی تو جاؤ یار جلدی سے جا کے دیکھو میری پلیلیسٹ جس پہ تم لوگ کو یہ والے اسکیم ملیں گے ٹھیک ہے تو بھائی یہ چیزیں تم لوگ نوٹ کیا کرو اور مطلب جو جو میں چیزیں جہاں جہاں سے لیتی ہوں نوٹ کیا کرو کون سی چیز کہاں پر ہے ایڈورز وغیرہ سب یاد رکھا کرو تو یہ گیم مطلب پاس کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے پھر خیر ابھی ایک طرف سے آ رہا تھا گرینٹ پا تو میں نے نہیں اٹھایا اب یہاں پر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اٹھایا جاتا ہے ابھی اس ٹائم گرینٹ پا نہیں آیا پیچھے سے گرینٹی آگی مطلب وہ آوازیں دے دیتا ہے اپنی بڈی کو کہ بھائی مجھ سے نہیں سنبھالی جاری تو سنبھال لے اور واقعی میں باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بڑکشنا کچھ اس کو بول رہا ہوتا ہے اور اتھے پیار سے اس کو آواز دیتا ہے گرینٹی اور ہماری بھائی ہماری بھائی تو اتنے غصے سے بولتا ہے اور ہیو یہ دیکھا فوراں سے آکے ٹپاک جاتا ہے اس پار تو نارمل موڈ پہ تو ان لوگوں نے مجھے بڑا ہی کورو جھونٹو پھر جب مل جاتا ہے ان کو لگتی ہی نہیں ہے لائے کتنا قریب سے بھی مارنے کے باوجود ہمارا نشانہ غلط ہو جاتا ہے اور ان کو لگتی ہی نہیں ہے تو بھائی آج کا اسکیپ نہیں ہوا ہمارا اسکیپ فیل ہی ہے اور اسکیپ فیل میں تم دیکھ سکتے ہو کہ ان لوگوں نے جو میری پٹائی لگائی ہے آج ابھی تو یہ گرانی کبھی بھی اسکمرے کے اندر نہیں آتی لیکن ابھی تو یہ اسکمرے کے اندر بھی آ کے انٹر ہوگی ہے کہ آج تو اس کا کام تمام کرنا ہی ہے نارمل مور پہ کافی مطلب نارمل مور پہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ جلدی آ رہے ہیں یہ ہو کہ تھوڑا سا ایک منٹ کا مطلب ایک سیکنڈ کا ڈیفرنس ہو پر یہ تو پورا کہ ایک منٹ کا ہی ڈیفرنس لے کے آ رہے ہیں اتنی جلدی پہنچ جاتے ہیں یہ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ میرا نارمل مور نہیں ہے یہی میرا جو ہے نا ایکسٹریم مورڈ آن ہو گیا ہے بس خیر کریں گے یہ بھی پاس کریں اوہ اس نے مجھے دیکھتیا یار میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی پھر بھی اس نے مجھے مار دیا چلو دروازہ کھول گیا دوبارہ سے اٹھ جاتے ہیں پانچ دن تو ہمارے زائع ہو گیا اور یہ چھٹا دن جا رہا ہے ہمارا لائک ایک دن میں تم لوگ کو چھے دن نہیں ملنے والے یہ نیکسٹ گیم سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اب مجھے دوبارہ سے سب چیزیں تلاش کرنی ہیں ہم ابھی میں سب سے پہلے نیچے آئی یار یہ کیا یہ تو فوراں سے آگے سے ٹپک گیا تھا میں سب سے پہلے نیچے اس لیے گئی تھی کہ وہاں پر ہو سکتا ہے پچھلی بار سٹوین گن پڑی بھی تھی تو ابھی پھر سے مل جائے لیکن وہ نہیں ملی یار مطلب تھوڑی سی آواز تو کرو نا تم لوگ آتے ہوئے آواز بھی نہیں دیتے بس آگے ٹپک گیا ہے یوو ... دن�나ں اورڈراؤنی آواس میں بولتا ہے نا یہ بندے کا кошکاری بی پی ل ہے جاتا ہے اور سیئس لی ہوتا ہوں تو یہ گیم کھیلتے ہوئے نا میرا دل بھی باہر آ جاتا ہے لائک پہلے مطلب جب سٹارٹنگ تھی تب تو آتا ہی تھا لیکن پھر آئیس طرح سمجھ عادت ہو گئی پھر جب میں نے ایزی پارٹ کیا تو وہ ایزی ہو گیا مطلب اس تائم اتنا مجھے ڈرنی لگتا تھا ان دونوں سے لیکن اب یہ نارمل ہے تو یہ جب فوراں سے میرے سامنے آ جاتے ہیں نا تو بھی ایک بار یوں اچھل کے رہ جاتی ہوں کہ یا یہ کیا چیز ہے مطلب انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ گیم ہے یہ چلتا رہتا ہے پھر بھی اتنا ڈر پتہ نہیں کیوں ہمارا دل میں ایسے کون سی جو ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی چیزوں سے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ہے اب میں ہر جگہ وہ سٹن گن ڈھون رہی ہوں بٹ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ سٹن گن ایزیلی کہیں پر بھی ملنے والی ہے کیونکہ تم لوگ نے دیکھا میں اس آری ال میرا چیک کر چکی ہوں اندر ویپن کی بھی نہیں ہے سٹن گن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں رکھا گیا یہاں پر یار اس نے تو مجھے ورنچ اٹھانے بھی نہیں دیا اتنی جلدی آئی ہے یہ جیسے ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس ہیوڈیو میں بیٹھ جو جیسے یہاں سے آواز کرے گی تو اسے فوراں سے اوپر چھڑ جو آج تو انہوں نے میری جو دھرکت بنائی ہے نا یار مجھے پاگل کر کے رکھتی ہے ان لوگوں نے اب میں یہاں سے جا رہی ہوں وہ دیکھو ذرا اب یہ وہاں سے آ رہا ہے گرینی دوسری طرف سے آ رہی ہوتی ہے دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں بلکل تو ادھر سے جا میں ادھر سے جاؤں گی پھر اس کو بتائیں گے یہ دونوں آپس میں اسی طرح ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں گیسولین کین رکھا ہوا ہے گیسولین کین کا کیا کر سکتے ہیں اوہ بھائی مجھے تو نیند آگیا یار یہ گیم کو نہ پلئے کرتے کرتے لائک یہ کیسے بھاگے گیا یار اتنی تیزی میں اوہ میرا کی یار میرا ماوس ہی نہیں چل رہا تھا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار مطلب ٹھیک ہے تم لوگ انہیں نارمل موڈ دیا ہے لیکن نارمل موڈ میں بھگاؤ تو نہیں ان کو تو بھاگتے بھی آ رہے ہیں یار اب مجھے پتہ چلا کہ واقعی ذیکہ جو ہے نا بہت اچھی یہ ان پلئے کرتا ہے پتہ نہیں اس کی باری میں تو ایکسٹریم میں بھی وہ تین چار کام کر لیتا ہے پھر شرابہ کر کے پھر بھی کسی کو کچھ نہیں ہوتا پھر شرابہ کر سکتا ہے اوہ سانی سیار یہ سانی سیار یہ ابھی یہاں بڑھ کے سلین کین میں نے پھینکا ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نارمل موڈ میں کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لائک اس کے لئے مجھے بہت زیادہ پیکٹس کرنی پڑے گی وہ دیکھو وہ سامنے گرانٹ پا کھڑا ہے اب یہ ایک طرف سے گرانی کو بھگایا ہے دوسری طرف گرانٹ پا کھڑا ہے لائک یہ دونوں تو آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے کہ ان کا ریال لائف کا ہی رومانس ہو جا یار گرانی آپ چلی گئی ہو میں آج ہوں باہر تو آج تو شای بیٹا تجھے میں بتاؤں گی یار سیئرسی اس گرانی نے نا مجھے مطلب تکنی کا ناش نچایا اس گیم نے اتنا مشکل گیم پلے مطلب نہ گائیڈنس نہ کچھ اور بس کھلی جاؤ کھلی جاؤ کھلی جاؤ پھر جا کے کوئی ایک کٹ گیم تم لوگ پین کر پاتے ہو یار سیئرسی بورٹ سٹیرنگ ویل ملے مجھے یہاں سے یہاں پر بھی میں سٹنگن ڈھونڈ رہی ہوں بٹ مجھے کہیں پر بھی سٹنگن نہیں مل ریڈک ٹیپ ہے بٹ مجھے ہیلیکوپٹر میں دور اسکیپ کر لوں اس نارمل موڈ میں یہی بہت بڑی بات ہے ابھی ہیلیکوپٹر اسکیپ تو دور کی بات ہے یار لائک وہ تو ایک تصویر لیتے ہوئے ہی میری جان کھا جائیں گے تو میں تین تصویریں کیسے لگاؤں گی خیر میں کر لوں گی لیکن اس کے لئے مجھے تم لوگ کی ہیلپ چاہیے ہوگی مینز کے اچھے اچھے کمنٹ کیا کرو تو پھر انسان کو امید ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہم اچھا کام کر دیں اور پورٹ سٹیرنگ ویل لے کے میں آ تو گئی تھی لیکن میں نے کہا کہ اب اس کو پھینکے اُس طرف بھگاتے ہیں ہم ادھر سے نکل کے دیکھتے ہیں کوئی ہے یا نہیں ہے اور یہ جب نا یہ دروازہ کھول کے چلا جاتا ہے کبھی ایک بار گرانٹ پا بھول جاتا ہے تو میں اس دروازے سے اندر آ جاتی ہوں نا تو میں اوپر چڑھی ہوتی ہوں پیچھے سے دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے پھر اس کو سیکیورٹی کی چاہی ہوتی ہے پھر میں پھنس جاتی ہوں پھر میں کہتی ہوں کہ چلو دوسرے والے سراغ سے نیچے جاتے ہیں ابھی میں یہاں پہ واش اوم سے گری ہوں تو بہت شور آیا ہے میں نے کہہ تو ایک منٹ سے بھی پہلے لائک ایک سیکنڈ سے بھی پہلے آ جائے گی تو ادھر ہی کھڑی رہتی ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھ پائے یا اس نے تو مجھے یہاں پر بھی دیکھ لیا اور یہاں پر بھی آکھ اس نے مجھے کل کر دیا تو بھائی تم لوگوں نے دیکھا کہ یہ گیم پلے کرنے کی کتنی محنت ہوتی اور اگر تم لوگ کو مяниری محنت اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیا کرو چینل کو سبسکرائب کیا کرو اور اگر تم لوگ کو میری ویڈیو بری لگتی ہے تو برے کمنٹس مت کرنا اچھی لگتی ہے تو اچھے کمنٹس ضرور کرنا اور باقی ویڈیو کو شیئر کرو اگر تم لوگ کو بھی کرنٹ لگا ہے تو سو سوری بائے